پیارے حضور السلام علیکم و رحمت اللہ و علیہ السلام و رحمت اللہ خاک سر محمد عثمان گنی درجہ خام صاحب اچھا گوانی گوانی صاحب کیا فرماتے ہو حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم وقف کی حقیقی روح اپنے اندر کیس طرح پیدا کر سکتے ہیں ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا خام صاحب تک پہنچ گیا ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا وقفی حقیقی روح کیا چیز ہے اپنے وقف کی حقیقی روح سب سے پیدا ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مار دے اور حقیقی طور پر خدا تعلقہ ہو جائے ہاں بدتر حضور مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں ہاں اپنے خیال میں ہر ایک سے اپنے آپ کو کام سمجھو ہاں ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ حضور مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا کہ تیری آجزانہ رہیں اسے پسند آئیں آجز بن کے رہو علم حاصل کر کے تکبر نہ پیدا ہو جائے ٹھیک اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو آجز سمجھ دے گو یہ خیال رکھو میں تھا غریب و بے قسو ہوں گمنام و بے ہنر میں کوئی چیز نہیں تھا اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں جامعہ میں آؤں اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں جامعہ سے پاس ہو کے مربی اور مبلغ بنوں اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں لوگوں کی تربیت کے سامان پیدا کروں اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں تبلیغ کر کے مبلغ بن کے تبلیغ اسلام کروں اور اپنے قوم کے لوگوں کو دین سکھاؤں یہ چیزیں مجھے میرے میں اندر آجزی پیدا کرنے والی ہونی چاہی ہیں اور اللہ تعالی کا قرب دلانے والی ہونی چاہی ہیں جب یہ چیز احساس پیدا ہوگا تو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف ہی تو جو پیدا ہوگی اور لوگوں کی حق ادا کرنے کی طرف تو جو پیدا ہوگی اپنے نفس کا جائزہ لینے کی طرف تو جو پیدا ہوگی ہر وقت دیکھتے رہے کہ میرے نفس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو اللہ تعالی کو ناپسند دیدہ ہو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیگ رہے ہے ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ ہمارا ہر فعل جو ہے اللہ تعالی کے سامنے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ہر کام کرنا ہے جب یہ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ پھر بیٹھ جاؤ